بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سریز جاری و ساری ہے آج ہم گزشتہ سے پیوستہ حدیث پاک کے دوسرے حیثے میں آپ احباب کے سامنے روایت جو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اس کے اکیس میں درس میں اس روایت کے آخری حیثہ میں چند گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ روایت حضرت نوواص بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ہے اور وہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر رو حسن الخلو کے نیکی بلائی حسن اخلاق کا نام ہے والاسم ماہاکفی نفس اور گناہ یہ ہے کہ جو تیرے جی میں کھٹکا ڈالے وَكَرِهِتَ اَنْ يَتْتَ لِعَا عَلَيْهِ النَّاسِ اور تُو اس بات کو مقرو جانے کہ لوگ اس پہ متلے ہوں لوگ اس سے واقف اور آگاہ ہوں اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر درج کیا یہ ہیں کتاب البر والسلط والآداب اور باب ہے باب تفسیر البر والاسم حضرت نواز بن سمان الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کالا فرماتے ہیں سآلتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور برائی کے بارے میں نیکی اور گناہ کے بارے میں فقال حضور علیہ صلی اللہ وآلہ نے رشاد فرمایا البر حسن الخلو کے بلائی یہ ہے کہ آدمی حسن اخلاق کو اختیار کرے والاسم ماہا کا فی صدر کا اور گناہ یہ ہے کہ جو چیز تیرے دل میں کھٹکا ڈالے تیرے سینے میں کھٹکا ڈالے وَقَرَيْتَ أَيْتَ أَلَيْهِ النَّاس اور تُو اس بات کو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پہ متلے ہوں لوگ اسے جانے ہیں لوگ اس سے واقف اور آگاہ ہوں سامین محترم ناظرین کرام یہ بات سننے میں یا پہنے میں تو ایک معمولی سی روایت نظر آتی ہے اور معمولی سی روایت سے مراد مختصر سی روایت نظر آتی ہے لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے اسرار کے اعتبار سے رموز کے اعتبار سے اور اپنے اوپر اپلائی اور نافذ کرنے کے اعتبار سے یہ زندگی کا پورا نساب اپنے اندر رکھتی ہے کہ آدمی اپنی معاشرت کے اندر معاشرے کے اندر رہنے سینے کے اندر زندگی بسر کرنے کے اندر اور زندگی گزارنے کے اندر یہ اپنے اندر ایک بہر بیکران لیے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں آئیے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کا اور اخلاق کا اور حسن اخلاق کا اور نیکی کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سامنے انتیسویں پارہ سورہ کلم ہے اور اس کی آیت نمبر چار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تمہاری خو یعنی خلق بڑی شان کی ہے اب آکے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلق کو خلق عظیم کہا گیا خلق عظیم قرار دیا گیا اور آپ کا خلق خلق عظیم کیسے ہے اور آپ کے خلق سے خلق عظیم مراد لینا کیسا ہے آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کو جاننے کے لیے ہمارے سامنے ہیں المستدرق السحیحین یہ امام حاکم کی ہے اور اس کی جلد نمبر دو ہے اور کتاب ہے متقدمین کی تاریخ جو انبیاء اور مرسلین میں سے ہیں اس حوالے سے یہ باب باندھا گیا ہے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ سے مروی ہے فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کال بے شک حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِسْتُو لِعْتَمِمَا سعید بن حشام سے ہے انہو داخلہ ما حکیم ابن افلاح علیہ وآلہ ایشاد کہ سعید بن حشام وہ حکیم بن افلاح کے ساتھ حضرت ام المؤمنین حضرت ایشاد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے فَسَعَلَهَا اور آپ سے سوال کیا کس بات کا فَقَال انہوں نے کہا یا ام المؤمنین اَنْبِئِنِ اَنْخُلُكِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے متعلق آگاہ فرمائیے قَالَت حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عَلَيْسَتْ تَقْرَعُ الْقُرْآن کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کیا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی کیا آپ نے قرآن کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا قَالَ بَلَا تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں تو پھر حضرت ام المومنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فَإِنَّا خُلُقَ نَبِي اللَّهِ الْقُرْآنِ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق وہ پورے کا پورا قرآن ہے آقاہ علیہ السلام کے خلق کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے قرآن میں عبادت سے لے کر معاملات تک اور معاملات سے لے کر عبادات تک یعنی خلق سے خالق تک کے لیے تمام اخلاق کا تمام محاسن کا ذکر کر دیا گیا جس طرح دوسرے مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی بُعِسْتُو لِعْتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقُ مجھے بھیجا گیا ہے مبوس کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے تمام مقارم کو پورا کر دوں یعنی اخلاق کے جتنے بھی مراتب ہیں جتنے بھی دراجات ہیں اور اخلاق کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں کو آقے دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ آقے مکمل کر دیا گیا حضور علیہ السلام اخلاق کا عالی نمونہ ہے تب ہی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَاسَنَا البتہ تحقیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ تمہارے لئے نمونہِ عمل ہے تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پوری کی پوری حیاتِ طیبہ یہ اخلاق سے مزین ہے حضور نے اخلاق کو عملی طور پر اپنایا اور آقے علیہ السلام نے اس بات کی تلقین بھی کی اور اس بات کی تعلیم بھی اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو عطا فرمائی تو میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں اخلاق ایسا زیور ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذاتِ اقدس کو بھی پسند ہے اب اخلاق سے متعلق جو امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر ذکر کی وہ میں اب احباب کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے نیکی کیا ہے جسے آقے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق حسن خلق کا نام ہے جس کے لئے حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق کیا ہے اور اخلاق کے مراتب کیا ہے اور اخلاق کا معنی اور اخلاق کا مفہوم کیا ہے جسے امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ذکر کیا ہے اور جس کی وضاحت امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی یہ ہے کہ حسن اخلاق کو اختیار کیا جائے اور حسن اخلاق سے مراد کیا ہے فرمایا نیکی یہ صلی رحمی کا نام ہے بیمان اللطف اور نیکی یہ لطف کے معنی میں ہے اور حسن صحبہ اور نیکی یہ حسن صحبت کا نام ہے اور نیکی بیمان تاعت یہ فرمبرداری کے معنی میں آتی ہے وحاذ الامور ہے یا مجام حسن الخلق اور یہ تمام کے تمام امور حسن اخلاق میں آتے ہیں حسن خلق میں آتے ہیں گویا حسن اخلاق اور حسن خلق کا لفظ ان تمام معانی کا جامع ہے جس کے اندر سلہ رحمی آتی ہے جس کے اندر لطف آتا ہے جس کے اندر صدق آتا ہے جس کے اندر حسن صحبت آتی ہے حسن معاشرت آتی ہے اور حسن تاعت آتی ہے یہ تمام امور امور کا جامع ہے اور آئیے اس کا جائزہ حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی روایات جسے حکیم ترمزی نے نوادر الوصول فی معرفت اخبار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جلد کے اندر ذکر کیا اور دوسری جلد میں یہ صفحہ نمبر ہے 64 اس کے اندر ان روایات کو امام حکیم ترمزی نے ذکر کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو کان حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو اللہ میعتن و سب آتا آشرا خلقن بے شک اللہ کے لئے ایک سو سترہ اخلاق کے طریق ہیں خلق کے حسن اخلاق کے ایک سو سترہ شعبے ہیں ایک سو سترہ طریق ہیں ایک سو سترہ معاملات ہیں اور حضور نے فرمایا من آتا ہو بے واحد من ہا جس نے ایک سو سترہ طریق میں سے جو اخلاق کے ہیں جو حسن خلق کے ہیں ایک سترہ طریق میں سے ایک طریق کو اختیار کیا ان میں سے ایک خلق ایک نیکی نہیں ہوگی ہوگی اس بندے کے ذہن میں وہ مستحضر نہیں ہوگی فَعُذْكِرَلْ عَبْدُ پھر اللہ اپنی توفیق سے اس بندے کو یاد دلا دے گا فَقَالَ اور وہ ارز کرے گا مجھے تو کوئی بات یاد نہیں ہے مگر ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں لوگوں سے در گزر کرتا تھا لوگوں سے معاملات میں تاخیر کرتا تھا کیسے مجھ سے کوئی کرز لے کے جاتا اور اس کرز کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جاتی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم این یسامحو ہم فی اقتدائے مالی منہم جو وہ کرز واپس دینا چاہتا تھا تو میں اس میں درگزر کر دیتا تھا تاخیر کر دیتا تھا نرمی کو برتتا تھا حسن معاملہ کو اختیار کرتا تھا اور درگزر کر دیا کرتا تھا قربان کربان جاؤں آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اس نوید پہ حضور کی اس بشارت پہ مخلوق کے ساتھ جو نرمی کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آقی علیہ صلی اللہ اسلام نے فَيَكُولُ اللَّهُ لَهُ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی اسے رشاد فرمائے گا فَآنَ اَحَقُ اَنْ اُسَامِحَكَ الْيَوْم اے میرے بندے تو دنیا میں درگزر کیا کرتا تھا میں زیادہ حق دار ہوں کہ آج کے دن میں تو اس سے درگزر کر کر کے تیرے معاملے میں نرمی کر کے تجھے جہنم سے بری کر کے جنت میں آنا مقام اتا کر دیکھئے ظاہراً تو یہ ایک مختصر سی روایت نظر آتی ہے اور ظاہراً یہ مختصر سا عمل نظر آتا ہے کہ کرز دینے والا اگر کسی سبب سے کسی وجہ سے کرز نہ چکا سکا اور کرز چکانے میں تاخیر ہو گئی تو بندے نے اس سے درگزر کر دیا کہ خیر ہے بھئی آج نہیں تو کل ادا کر دینا آج نہیں تو ایک ہفتے کے بعد ادا کر دینا آج نہیں تو ایک ماہ کے بعد یا ایک سال کے بعد ادا کر دینا اب ظاہراً تو معاملہ میں وہ نرمی برت رہا ہے اور نرمی کو اختیار کر رہا ہے لیکن اس کا سمر کل قیامت کے دن اسے کیا ملے گا یہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نام عامال میں اور کوئی نیکی نظر نہیں آرہی اس نے اپنے نام عامال میں کوئی نیکی نہ پائی ہاں ایک نیکی اور وہ کیا ہے مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ مخلوق سے درگزر کا معاملہ اور اپنے کرز لینے میں اس کو تاخیر اور مؤخر کر دینا اور پھر یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بھی یہی بات سکھاتا کہ معاملات کے اندر نرمی کو اختیار کرو تو اس کے نتیجے کے اندر اسے کیا معاملہ اللہ نے اس کے معاملہ میں نرمی کر دی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اس کے دراجات کو بلند کر دیا اور اس کی مغفرت اور اس کی بخش فرما دی یہ تو حکیم ترمزی نے نوادر الاصول کے اندر ذکر کی ہے متعدد محدثین اکرام نے اس روایت کو ذکر کیا جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہا حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ کا ارشاد گرامی ہے جسے حضرت عروہ سے روایت کیا گیا اور وہ فرماتے ہیں سمیت و آئیشہ تا میں نے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سنا تقول وہ فرماتی ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یکور فی مقارم الاخلاق آق علی السلام اچھے اخلاق کا ذکر کرتے تو حضور اس میں یہ بات فرماتے کون سی فرمایا آشرت تقول فی راج ولی تقول فی ابن ہی دس چیزیں ایسی ہیں جو باپ میں تو پائی جاتی ہیں مگر وہ بیٹے میں نہیں پائی جاتی اور بعض مقامات کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیٹے میں پائی جاتی ہیں مگر باپ میں نہیں پائی جاتی یعنی بعض اوصاف باپ میں موجود ہوتے ہیں تو بیٹے میں نہیں ہوتے اور بعض اوصاف بیٹے میں ہوتے ہیں تو باپ میں موجود نہیں ہوتے اور پھر آقی علیہ السلام نے فرمایا وَتَقُونُ فِي عَبْدِ وَلَا تَقُونُ فِي سَيِّدِ ہی بعض اوقات وہ غلام میں پائی جاتے ہیں اور سردار میں آقا میں نہیں پائی جاتے اور بعض اوقات آقا میں پائی جاتے ہیں تو وہ غلام میں نہیں پائی جاتے یہ اوصاف یہ خصوصیات آقا علیہ السلام نے فرمایا یُقَسِّمُ حَلَّهُ لِمَنْ عَرَادَ بِهِ السَّعَادَةَ اللہ تبارک وطاللہ اسے بانٹ کے عطا کرتا ہے اپنی مخلوق کے اندر اپنے بندوں کے اندر بانٹتا ہے لِمَنْ عَرَادَ بِهِ السَّعَادَةَ جس کے ساتھ وہ سعادت کا بلائی کا خیر کا ارادہ فرماتا ہے اور وہ کیا ہیں فرمایا صدق الحدیث بات کے اندر صدق کا پایا جانا ہمیشہ سچ بولنا سچی بات کہنا سچائی کو اختیار کرنا قول کے اندر بات کے اندر گفتگو کے اندر اور صدق یہ نرمی کے معنی میں بھی آتا ہے اپنے لہجے کے اندر نرمی کو اختیار کرنا اپنے لہجے کے اندر بلائی کو اختیار کرنا اپنے لہجے کے اندر سوت کے اندر آواز کے اندر پستی کو اختیار کرنا یہ بھی صدق حدیث میں آتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی کے لہجے کی وجہ سے اس بات کا اثر بدل جاتا ہے وہی بات اگر سخت لہجے میں کرے تو سمجھنے والے پہ اس کے اثرات کچھ اور طریق سے مرتب ہوتے ہیں اور وہی بات اگر نرم لہجے میں کہیں تو اس کے اثرات اور مرتب ہوتے ہیں جیسے والدین کے لیے کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ انہیں اُفْ تک نہ کہو یعنی اپنے لہجے میں نرمی کو اختیار کرو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرم بات کرو اور دوسری ہے وَسِدْقَ الْبَاسِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ادا کرنا حسن معاشرت کو اختیار کرنا اپنی عملی زندگی کے اندر اسے عملی کیفیت میں ادا کرنا اور وہ کیا ہے فرمایا وَهُوَ اللَّهِ يَشْبَعَ وَجَارُهُ وَصَاحِبُهُ جَائِعَانِ وہ پیٹ بھر کر نہ کھائے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اور اس کے دوست پیٹ بھر کر نہ کھا لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا ساتھی جو ہے وہ بوکھا رہے اس کا پڑوسی جو ہے وہ بوکھا رہے اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے بوکھے رہیں اس کی ہمسائیگی میں رہنے والے بوکھے اور پیاسے رہیں اور وہ پیٹ بھر کر کھا لے تو یہ اچھی بات نہیں یہ حسن اخلاق نہیں ہے یہ اچھی ادا اور اچھا رویہ اور اچھا عمل نہیں ہے وَإِتَا سَائِل جب بھی سائل آئے تو اس کو عطا کرنا مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا اِنَّ لِسَائِلِ عَلَيْكَ حَقٌ وَإِن جَا عَلَى فَرَسٍ حضور نے فرمایا کہ بے شک جب بھی سائل آئے تو سائل کا تجھ پر حق ہے وَإِن جَا عَلَى فَرَسٍ اگرچہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے بھی آئے تو پھر بھی اگر وہ سوال کرے تو تجھ پر لازم ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق تُو سے عطا کر تُو سے دے یہ تجھ پر لازم ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی سائل آئے تو آپ اسے جھنکے نہیں بلکہ آپ اسے عطا کریں اور حضور اجود الناس تھے بہت زیادہ عطا کرنے والے تھے بہت زیادہ نوازنے والے تھے کہ سائل کی اتنی طلب نہیں ہوتی تھی جتنی حضور کی عطا ہوتی تھی اور چلنے والی ہوا کی طرح حضور علیہ السلام لوگوں میں بانٹا کرتے تھے لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے لوگوں کو نوازہ کرتے تھے اور لوگوں کو عطا فرماتے تھے وَلْمَقَافَاتْ بِسْسَنَائِ اور جو اس کے پاس کام کاج کرنے والا ہو اسے عطا کرنا اسے دینا جیسے فرمایا گیا ہے کہ مزدور کے پسینہ خوشکونے سے پہلے اس کو اس کی محنت کا اس کی مشکت کا اس کے دن بھر کی کاوش اور کوشش کا جو اس نے مزدوری کی ہے اسے مزدوری دی جائے اس کے پسینہ خوشکونے سے پہلے اسے مزدوری عطا کر دی جائے تو جو لوگ اس کی میت میں کام کرنے والے ہیں اس کے زیر اثر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عطا کریں ان کو زیادہ سے زیادہ دیں اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَحِفْدَ الْأَمَانَةِ امانت کی حفاظت کرنا کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اَن تُعَدُ الْأَمَانَاتِ اِلَا أَحْلِهَا امانتیں جو اس کے احل ہیں ان کی طرف لٹائی جائیں ان کو دی جائیں ان تک پہنچائی جائیں تو امانت کی حفاظت کرنا اور امانت کو اس کے دینے والے تک صحیح طریق سے پہنچانا یہ بھی لازم ہے یہ بھی ضروری ہے وَصِلَةَ الرَّحْم اور صِلَةَ رِحْمِ کرنا اچھا معاملہ اچھا برطا ہو یہ لوگوں کے ساتھ کرنا حضور نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا وَتَّذَذَمُمْ لِلْجَارُ وَتَّذَذَمُمْ لِلْسَاحِبُ کہ اپنے دوست کے لیے اپنے پڑوسی کے لیے اس معاملے کو اختیار کرنا جو اس کے حق دار ہے ان کو ادا کرنا ان کو اطا کرنا ان کو نوازنا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِقْرَادْ دَعِفُ اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا اچھے طریقے سے اس کے رہن سین کا بندوبست کرنا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا اچھے اقوال اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے پیش آنا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَا اور ان تمام چیزوں کا جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا فرمایا ان سب کا جو اہم جز ہے وہ حیاء ہے ان سب کا جو سردار ہے جو بنیاد کی حیثیت رکھتے آئے وہ حیاء ہے یعنی حیاء کو اختیار کرنا سامینِ محترم جن چیزوں کا حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکرِ خیر فرمایا فرمایا یہ تمام حسنِ اخلاق میں آتے ہیں یہ تمام چیزیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے معاشرے کے ساتھ ہے یہ تمام چیزیں حسنِ اخلاق سے تعلق رکھتی ہے اور ویسے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہو تو تخلقو بِ اخلاقِ اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ اور اس سے متعلق چند گزارشات انشاءاللہ ایندہ در اس میں پیش کی جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ